آج ذرا مسلمان سن لیں اور اگر کوئی ایسا مسلمان سن رہا ہے جو ان کے چینلز پر جاتا ہے وہ اپنی حیثیت اپنی جگہ بھی سن لے کہ وہ کس جگہ کے اوپر کھڑا ہے اور وہ اسلام کا فائدہ کر رہا ہے یا نقصان کر رہا ہے یہ آڈیو سن کے اس کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے نا جی یہ ذرا سنیے گا یہ چند سیکنڈز کی آڈیو ہے ذرا سنیے یہ ایسے ہی ہے کہ ایکس مسلم کے چینلز پر جو مسلمان جاتے ہیں یہ وہ نچانیاں ہیں یہ وہ مجرہ کرنے والی توافے ہیں جن کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں جا کر لٹکے جھٹکے ٹھومکے دکھائیں تاکہ ہندو ان آرگنائزرز اور جناب سپانسرز کے اوپر جناب پیسہ نچھاور کر سکیں کہ جناب آج تو بڑا مدھے کا آئٹم سونگ دکھایا ہے مدھا آگیا ہے مدھا آگیا ہے پیسے پورے ہو گئے السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں آمیر حق میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ بات جو ابتدا میں ہونے لگی ہے یہ مسلمانوں سے متعلق ہے اس لئے مسلمان بڑے غور سے اس بات کو سنیں ٹھیک ہے جی آپ کو یاد ہوگا میں اکثر کہا کرتا ہوں ان کے یار مسلمانوں کو ان کے چینلز کو نہ دیکھنا چاہیے کیونکہ ویورشپ بڑھتی ہے اور نہ ان کے چینلز پر جانا چاہیے ایز کولرز کیونکہ وہاں پر یہ ان کے نام کے اوپر دھندہ بھی کرتے ہیں اور آڈینس بھی کٹھی کرتے ہیں اور پھر یہ ہیرو بنتے ہیں نیشنل ٹی وی پر جا کر اور بڑے بڑے چینلز پر جا کر ہیرو بنتے ہیں کہ جناب ہمیں تو دیکھو جناب اتنی فتح اور اتنی فیم حاصل ہو گئی مدے کی بات یہ ہے کہ اس فیم کے اندر ان مسلم کولرز کا کونٹریبیوشن اور کریڈٹ بھی ہے جو ان ایکس مسلمز کے چینلز کے اوپر جا کر وہاں پر ڈیڑھ شنہ پنتی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور بات بھی نہیں پوری طرح کر پاتے نہ وہ کرنے دیتے ہیں نہ سمجھا پاتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد ہی سمجھنا نہیں ہے یار ایک بندے نے اگر سمجھنا ہے تو اس کو تو جوابات بڑی جنگوں سے مل جائیں گے وہ چینل کھول کے بیٹھے گا کولرز لے گا سوپر چیٹے کٹھی کرے گا گالی گلوچ کرے گا تماش بین کرے گا اس کو چاہیے کیا اس کو جو چاہیے وہ تو آپ دے رہے ہیں خیر میں لمبی نہیں کھینچوں گا بات ریسینڈی ایک پورڈکاسٹ ہوئی ہے اس پورڈکاسٹ کا لمبا جو ہے وہ اس کا ٹائم ہے قریباً ڈیڑھ گھنٹے کی مگر اس پورڈکاسٹ کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو مسلم کمیونٹی کو بتانا بڑی ضروری ہے خاص طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے اس لئے توجہو میری طرف کریے گا اب یہ درہ دیکھیں آپ نے آڈیو سنی میں آپ کو سناتا ہوں ایکس مسلم ساحل آپ جانتے ہیں بہت بڑا ہیرو جناب بنا ہوا ہے ہن جی سوپرمین اس نے لگایا ہوا ہے اپنے لوگوں کے اوپر اور ایک نیا دیوتا اور نئی مورتی سناتنیوں کی بن کر وہ سامنے آیا ہے نیشنل ٹی وی پر بلائی جاتا ہے پورڈکاسٹ کروائی جا رہی ہیں جیسے کو پتہ نہیں بہت بڑا کوئی مائنڈ ہے کوئی میگا مائنڈ ہے کو اس نے جناب جو ہے نا وہ راکٹ ایجاد کیا ہے اس کو پورڈکاسٹ کو پر بلا کر اسے چرچہ کروائی جا رہی ہے اب اس چرچہ کے اندر اپنے فیم اپنی پاپولیرٹی اپنی آڈینس اور اپنی ویورشپ کے حوالے سے وہ کیا کہتا ہے آج ذرا مسلمان سن لیں اور اگر کوئی ایسا مسلمان سن رہا ہے جو ان کے چینلز پر جاتا ہے وہ اپنی حیثیت اپنی جگہ بھی سن لے کہ وہ کس جگہ کے اوپر کھڑا ہے اور وہ اسلام کا فائدہ کر رہا ہے یا نقصان کر رہا ہے یہ آڈیو سن کے اس کا پتا چل جائے گا ٹھیک ہے نا جی یہ ذرا سنیے گا یہ چند سیکنڈز کی آڈیو ہے ذرا سنیں تیس چالیس لوگ دیکھنا سٹارٹ کیے ایکس مسلم ساحل کہہ رہا ہے کہ میں نے جب سٹارٹ کیا تو مجھے تیس چالیس لوگ سٹارٹ ہوئے دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اب ذرا سنیے گا کہ کس جگہ پر آپ کھڑے ہیں وہ مسلمان جو ایوہ پولر وہاں پر جاتے ہیں ذرا سنیے تیس چالیس لوگ دیکھنا سٹارٹ کیے تیس چالیس لوگ کیول کیول تیس چالیس پچاس اس کے بعد پھر وہ اچھا میں نے ایک اور ایک چیز رکھی تھی پالیسی رکھی تھی میرے چینل پہ کہ میں صرف مسلموں سے ہی بات کروں گا میں نے ایک پالیسی رکھی تھی کہ میں صرف مومنوں سے مسلم سے بات کروں گا ٹھیک ہے جی اور اس کا کیا ریزلٹ نکلا ہمارے کچھ چپڑ گنجو ٹھیک ہے نا جی وہ وہاں پہنچ گئے اس کا نتیجہ کیا نکلا اگر آگے چیک کیجئے گا نون مومنوں سے میں بات نہیں کروں گا ان کو اسلام کے بارے میں سوال اٹھانے اس چینل پہ نہیں دوں گا تو یہ جو کونسپ تھا میرا کہ صرف مسلموں سے بات کرنا ہے یہ لوگوں کو کافی پسند آیا لوگوں کو بہت پسند آیا کن کو کن کو میرا سوال ہے بھئی میں صرف مسلمانوں سے سوال کروں گا ان کو سٹیج پر بٹھا کر تماشا کروں گا اور یہ لوگوں کو کونسپٹ بڑا پسند آیا کن کو پسند آیا سوال میرا نا اس کی آڈینس جو ہے وہ تو ہندو ہے سوپر چیٹ دیتی ہے تو پسند کن کو آیا ہائے ہندووں کو مسلمانوں جو ادھر جا کے ڈیڑھ شنہ پنتی کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ رہا ہے آپ کیا ہو وہ بے فکوفو ساری زندگی چونہ ہی لگوانا ہے یا کوئی ہوش بھی کرنی ہے اب در آگے سنیے گا کہ یہ کونسپٹ میرا بہت پسند آیا آڈینس جو ہوتی ہے ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جب سوال کر رہا ہے اسلام پر ٹیکس بتا کے تو جو اس کے ماننے والے ہیں ان کے پاس کیا انسر ہے آڈینس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب یہ اسلام پر کوئی اتراز کر رہا ہے تو جو اس کے ماننے والے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں یہ کونسی تھرڈ پارٹی کا ذکر کر رہا ہے دیکھیں ایک پارٹی ہو گئی ساحل ایک پارٹی ہو گئی اسلام کے اوپر اتراز جن کے دھرم کے اوپر کیا جا رہا ہے وہ مومن جن کو ایدہ کالر لیا ہے تھرڈ پارٹی کونسی ہے جن کو یہ کونسپٹ پسند آ رہا ہے ہاں ہنجی آگے ٹھیک ہے نا سمجھدار ہے سمجھدار لوگ ہیں تو یہ کونسپٹ بہت اچھا لگا اور پھر دوسری میری یہ چیز یہ کونسپٹ لوگوں کو بہت اچھا لگا اور دوسری چیز کونسی جی جو اس کا کونسپٹ تھا وہ درہ دیکھئے گا کہ میں اپنا جو بھی اعتراض ہے وہ رسپیکٹ فولی رکھوں گا ہاں جو کتا تُو نے ساتھ بٹھایا ہے یسو کی کتی وہ ہمیں پتا ہے اور تیری اصلیت بھی پتا ہے ہم نے پبلک کو دکھائی ہے کہ تُو کس پرکار کا ویکتی ہے ہم نے بیٹا تمہارے پرکار سے تمہاری ساری چیزیں نکال دی ہیں آگے جلو جی مطلب ایک دم آسان لینگویج میں اور رسپیکٹ فولی رکھوں گا تو میں نے وہ سٹارٹ کیا وہ جو فرس لائف سٹیم ہوئی اس میں مومن آئے چیک کیا یہ دوبارہ غور سے میں اس لیے بیچ میں روک کے دوبارہ آپ کا فوکس کرواتا ہوں کیا تاکہ آپ کنسٹریٹ رکھیں کنسٹریشن رہے آپ کی وہ کہہ رہا ہے جب پہلی سٹریم کی تو مومن کالرز آئے آگے سنیں اس میں بہت اچھا ڈسکرشن چلا پھر لوگوں کو پسند آنے لگا لوگوں کو پسند آنے لگا دوبارہ سنیں اپ تھوڑا سا اس کو پیچھے کرنا چاہتا ہوں پھر لوگوں کو پسند مومن آئے وہ جو فرس لائف سٹریم ہوئے اس میں مومن آئے اور اس میں بہت اچھا ڈسکرشن چلا پھر لوگ کو پسند آنے لگا کافی ڈسکرشن تو ہوتے ہوتے وہ پچاس سے پھر سو ہونے لگے پھر دو سو ٹھیک ہے جی تیس چاریز لوگ دیکھتے تھے مسلم کالرز آئے لوگوں کو پسند آیا وہاں پر تماشا لگا پچاس ہوئے سو دو سو آگے تین سو ہونے لگے چار سو ہونے لگے پھر میرے ساتھ جو ہے وہ پینلیس جو ہے وہ بھی اچھے اچھے پینلیسٹ آنے لگے سچوالہ جی آئے اس کے بعد پانچ سے مہنے میں ایڈم سکر آئے میرے ساتھ تو جو کامبینیشن ہمارا بنا تو وہ لوگ کو اور اچھا لگنے لگا تو وہ چھے سو سات سو پھر جب پانچ سو ہوا تھا تو بہت خوش ہو گیا تھا لیں جی مومن کالرز وہاں پر گئے لوگوں کو تماشا پسند آیا اور ساحل صاحب خوش ہوئے اب مسلمان کالرز جو ہیں جو وہاں جا رہے ہیں وہ فیصلہ کر لیں وہ کس کو خوش کر رہے ہیں اور کس کی ویورشپ بڑھا رہے ہیں اور کس کو فیم دے رہے ہیں آگے یار پانچ سو لائی ویورز لو چیک کرو وہ کتنا خوش ہو رہا ہے اتنے خوشی ملی تھی تب ہی کہ پانچ سو لائی ویورز پھر کرتے ہیں چھ سو سات سو آٹ سو اور جب ہزار ہوا تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں لیں جی مسلم کالرز ان کے چینل پر جا رہے ہیں وہاں ویورشپ ملتی ہے اور ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں اب میں مسلمانوں کی طرف دیکھ رہا ہوں جو وہاں جا کے ڈیڑھ شانہ پنتی آپ کو کرتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ بڑے سے بڑے جو نیوز چینلز ہوتے ہیں یہ دیکھو اپنی فیم کو کس طرح کمپیریزن کر رہا ہے بڑے بڑے نیوز چینلز جو ہوتے ہیں ان کے پاس یہ نہیں وہ بھی جب لائی ویورشپ اتنی نہیں ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے پچاس ساٹھ سو یا دو سو تو میرے لیے ہزار ویورشپ یہ بہت بڑی بات تھی ٹھیک ہے جی یہ آپ نے سن لیا اتنا سا ٹکڑا میں نے آپ کو سنانا تھا اب ان لوگوں کو سمجھ آرہنا چاہیے کہ جو وہاں جا کر ڈیڑھ شانہ پنتی کرتے ہوئے اپنے تائیں اسلام کا ڈیفنس وہاں پر جا کر کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ کس کو فیم دے رہے ہیں کس کو سوپر چیٹیں دلوا رہے ہیں کس کو ہیرو بنا رہے ہیں کس کو بڑا بنا رہے ہیں ان کے لیے سمجھنا میرے خیال سے حجت تمام ہو گئی ہے انہی کی جگہ سے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں اب آپ کو کئی سٹریمز نظر آئیں گی ان کے نیچے لنک دے کر کہا جائے گا مومن اونلی مسلمز اونلی اور مسلمان سمجھیں گے ہمیں سپیشل پروٹوکول دیا جا رہا ہے ہمیں ریڈ کارپٹ بچھا جا رہا ہے اوہ یار تم کلائنٹ ہو ان کے تمہارے ہی نام پر تو سوپر چٹے لینے ہیں تم جاؤ گے تو دھندہ ہوگا نا جی یہ ایسے ہی ہے کہ ایکس مسلم کے چینلز پر جو مسلمان جاتے ہیں یہ وہ نچانیاں ہیں یہ وہ مجرہ کرنے والی توافے ہیں جن کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں جا کر لٹکے جھٹکے تھمکے دکھائیں تاکہ ہندو ان آرگنائزرز اور جناب سپانسرز کے اوپر جناب پیسہ نچھاور کر سکیں کہ جناب آج تو بڑا مذہ کا آئٹم سونگ دکھایا ہے مدہ آگیا ہے مدہ آگیا ہے مدہ آگیا ہے پیسے پورے ہو گئے ہیں یہ اولو کے پٹھے وہاں پہنچے ہوتے ہیں اب آپ کو میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں آج سے تقریباً چھے مہینے اور پانچ مہینے پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا دو پروگرام کیے تھے آپ کی سکرین کے اوپر ٹھیک ہے نا جی اور یہ میں حجت تمام کر رہا ہوں یہ یاد رکھیں تاکہ کل الہی کی بارگاہ کے اندر میں کہہ سکوں کہ ان جو ہے نا وہ مند بدھیوں کو میں نے سمجھایا تھا چاہے وہ سناتریوں میں ہوں یا مسلمانوں میں نیچے والا پروگرام دیکھیں چھے مہینے کا ہے اور چونکہ اس میں مسلم کالرز کی بات کی گئی ہے تو مسلم بچاروں کو یہ بات حضم نہیں ہوئی ان کو مدہ نہیں آیا ان کو لگا یار ہم بھی تو تماشبین ویلے بیٹھے ہیں گھر میں بیوی بات نہیں سنتی بچے بات نہیں مانتے اپنا عذر جوب پہ جاتے ہیں تو بوس ہماری نہیں سنتا چلو ان کے چینل پر جا کر تھوڑا سا ملہ گری ہم بھی کر لیں تو نیچے پروگرام میں نے کیا تھا ایکس مسلم کے چینلز اور مسلم کالرز غلط مگر کیسے مگر کیوں یہ میں نے پروگرام کیا تھا چھے مہینے جس کو شوک ہے جا کر دیکھیں میں نے قرآن کی آیتیں اور حدیث کے ذریعے اور ڈیٹیل کے ذریعے اچھا کلیر میں نے کر دیا تھا کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو کرنا چاہیے اوپر والا پروگرام جو ہے وہ پانچ مہینے کا ہے اس کو دیکھیں وہ چونکہ ہندووں کی کلاس لگ رہی ہے تو اس لیے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ مسلمان نیچے والے پروگرام کو زیادہ دیکھتے ٹھیک ہے نا جی اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ مجھے زیادہ مسلمان ہی دیکھتے ہوں گے اوویوسلی کہ انہی ہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی انہی کی محفل سبارتا ہوں چراغ میرا ہے رات یار ایک بندے کو تو میں تھوڑا تھنڈا کروں اچھا سو جاؤ جا کے ہندو دھرم اور ایکس مسلم مومنٹ کی سپورٹ یہ پروگرام تھا دوسرا ایکس مسلم چینلز اور بھولا ہندو پاکھنڈیوں کے لکشن یہ بھی ڈیٹیل پروگرام ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے پانچ گھنٹے گفتگوئی ہے نیچے والا پروگرام دیکھیں دھائی گھنٹے کا ہے اوپر والا پروگرام جو ہے وہ ساڑھے پانچ گھنٹے کا پروگرام ہے جس میں ہندو شاستروں سے گرنتوں سے منوسمرتی سے اور دیگر چیزوں سے میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ دکشنا کس طرح کی ہوتی ہے دان کس طرح کیا جاتا ہے رتو دان کیا ہے اور دوسرے دان کیا ہیں کس طریقے سے وہ دان کیے جاتے ہیں اور ان کی پوری ایکسپلینیشن میں نے رکھی ہے سامنے اور پکھنڈیوں کے لکشن جو ہیں وہ سمجھائے ہیں یہ دو پروگرام جا کے ہندو دیکھیں نیچے بھلا پروگرام مسلمان دیکھیں آپ کو سمجھا جائے گا